بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دیسی فائزہ کچن سے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں اچار گوشت ایک کلو میں نے مرگی لی ہے ایک بڑا عدد پیاز لی ہے لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے تین عدد ٹماتر ہے اس کے اندر اور یہ کسی بھی برینڈ کا آپ لے لے اچار گوشت ہے لیکن میں شان کر ڈال رہی ہوں ایک پیالی بڑے والی جو ہے وہ میں نے آئل ڈال لے اب اس کے اندر جو ہے میں پیاز ایڈ کروں گی اسے ہلکہ ہلکہ بھونتے جائیں گے اب اس کے اندر جو ہے لسن اور ادرک کا پیسٹ میں ڈال کے اسے اچھے طریقے سے بھونوں گی تاکہ جو لسن ہے اس کی سمیل ختم ہو جائے اور وہ بھون بھی جائے اب اس کے اندر جو تین عدد ٹماتر تھے وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ جو چار مسال ہے اسی کے اندر میں نے ایک لیمن لے کے اس کو میں نے نچوڑ دیا ہے اب جو مرچوں کو میں کٹ لگاؤں گی اس کے اندر میں اس کو باہر دوں گی مطلب اس مسالے کے جو ہے نا وہ فیلنگ ہو جائے گی اس کے اندر مرچیں ذرا بڑی سائز کی ہونی چاہیے یہ دیکھیں آپ آج کل ویسے ماشاء اللہ بہت اچھی آ رہی ہیں یہ دیکھیں اس طرح کٹ لگاتی جائیں پھر اس کے اندر یہ والا جو میں نے مسالے کے اندر لیمن ڈال کے میں نے اس کو مکس کر لیا آپ اس کے اندر یہ ڈالیں یہ چار کا ذائقہ اور کھٹا کھٹا سا ذائقہ ہوگا بہت مزے کی مرچیں اب یہ مسالہ بھون رہا ہے اس کے اندر میں آدھی پیالی جو ہے وہ میں نے دہیں اٹ کیا ہے اب اس اچھے طریقے سے بھون لیں گے مسالے کو یہ میں نے وہ جو اچار مسالہ ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے مرچیں ابھی نہیں ڈالیں گے یہ بلکل انٹ پہ جب دم پہ وہ ہو جائے گا چکن اچھی طریقے سے گل جائے گا تب ڈالیں گے یہ میں نے سوکا دنیا پیسا ہوا وہ ڈالا ہے زیرہ ڈالا ہے نمک کم یا زیادہ آپ کر سکتی ہیں جس طرح آپ کو لگے چاہے وہ پیکٹ کے حساب میں جتنا نمک ہے وہ پورا ہو جائے یا اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتی ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ بھوننے میں نے اوپر ہلکا آنچ کر کے تو ڈکنا دے دیا تھا کہ اچھے طریقے سے جو بھوٹی ہیں وہ گل جائیں یہ دیکھیں بس یہ بھی تھوڑا سا تقریبا اس میں ہے کمی کہ یہ کوک ہوگا اسی سٹیج کے اوپر جائے یہ اب جو مسالے سے بھری ہوئی سوز مرچے ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو چار کے مسالے سے میں نے بھری ہیں یہ دیکھیں یہ کھانے میں بہت مزی کی ہوتی ہیں روٹی کے ساتھ توڑ کے کھائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کو ہلکی آنچ کے اوپر رہنے دوں گے اور یہ گی چھوڑ دے گا سالن جو ہے پھر اس کے اوپر دنیا آپ ایڈ کریں یہ دیکھیں جی پانچ منٹ کے بعد پھر یہ آپ کے ہو جائے گا یہ میں نے زیرے والد ہی ساتھ رہتا سب نہ آیا ہے ساتھ میں یہ چھپاتی ہیں اور ساتھ میں یہ سالن ہے تو کیا حال ہے آپ کا کیسے رمضان جا رہا ہے ماشاءاللہ اب تو آخری عشرہ شروع ہونے والے ہیں تو کیسی لگ رہی ہیں ویڈیوز سسکرائب کریں لائک کریں اللہ حافظ